مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نبوی شریف بطاریخ سات محرم چودہ سو چوالیس حجری بمطابق پانچ اگست دوہزار بائیس عیسوی باعنوان ماہ محرم کا بیان خطیب فضیلت الشیخ احمد طالب درجمہ باعواز نسیم سعید تیمی تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس کی کوئی اولاد نہیں جو سب سے بڑا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کو ڈرانے والا اور خوشحبری دینے والا بنا کر مبوض فرمایا اے ایمان والو اللہ سے درو اور اچھی بات کرو اللہ تمہارے آمال کو درست کر دے گا تمہارے گناہ کو ماف کر دے گا بے شک اللہ رب العالمین ماف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اے مومنوں بے شک اللہ تعالی نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے اور تمہارے لئے بھی اسے حرام قرار دیا ہے اور بدترین ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں فسادے اور اس کا تذکیہ نہ کرے اور ظلم اس وقت اور بڑا ہو جاتا ہے جب اس کا ارتکاب کسی عظمت والے وقت اور جگہ میں کیا جائے ارشاد باری تعالی ہے بے شک مہنوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں بارہ مہنے ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے چار خرمت والے ہیں یہی سیدھا دین ہے سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرقوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں اور ارشاد باری ہے بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راستے اور مسجد حرام کی زیرہ سے روکتے ہیں وہ مسجد حرام جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور باہر سانے والوں کے حقوق برابر کر رکھتے ہیں اور جو کوئی از راہ ظلم مسجد حرام میں کذروی اختیار کرے گا ایسے سب لوگوں کو ہم دردنا کذاب چکھانگے اور ارشاد نوہ بھی ہے جس نے نبی میں کوئی بدعاتی جات کی یا کسی بدعاتی کو پناہ دی اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہے تمہارے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس مہنہ یعنی محرم کو اپنی طرف منصوب کیا ہے اور اس میں تمہیں روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے اور اسے قیام اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر فرمایا ہے جنانچہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کس مہنے کے روزے ہیں جسے تم محرم کہتے ہو اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللہ علیہ ہے اس حدیث میں ماہ محرم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے جو کہ اس کے فضل و شرف کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی خاص خاص مخلوقات کی ہی نسبت اپنی طرف کرتا ہے تو اسی مناسبت سے اس نے اس مہنے میں روزے کو مشروع کیا ہے کیونکہ روزے کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی ہے جیسا کہ حدث قدسی میں ہے بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اس نے میری ہی وجہ سے اپنی شہوت اور کھانے پینے کو ترک کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے وصیت کرتے ہیں فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ فضل و شرف میں کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہے روزہ انسان کو جہنم سے بچانے والی ایک ڈھال ہے جس طرح تمہارے فانس دشمنوں کے وار سے بچنے کیلئے ڈھال ہوتی ہے سمانچہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے آپ کو بھوکھا رکھتا ہے تاکہ روزہ قیامت شکم سیر ہو سکے اور جو اپنے آپ کو پیاسا رکھتا ہے تاکہ روزہ قیامت شکم سراب ہو سکے اور خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس دن کے لیے اپنی وقتی شہوت کو تجھ دیتا ہے جس کو اس نے دیکھا تک نہیں اور خوش خبری ہے اس کے لیے جو دار بقا کے دائمی کھانوں اور سائے کے لیے اس دار فانی کے چند لکموں کو تر کر دیتا ہے تقوی شعار بندوں کے لیے پوری زندگی ہی ماہ سیام کی طرح ہے ان کی عید الفطر کا دن وہ ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اس ماہ سیام جیسی زندگی کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے اور عید کا دن قریب آ رہا ہے جس میں اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی جو بدن کم کھانے کی وجہ سے ہلکا ہوتا ہے وہ قیم اللہ علیہ خلے چست ہوتا ہے اور رات کی نماز کی فضیلت دن کی نمازوں پر ویسے ہی ہے جیسے چھپا کر کیے گئے صدقے کی فضیلت اعلان یا صدقے پر ہے کیونکہ اس میں رازداری اور اخلاص زیادہ پہ جاتا ہے نیز رات کی نماز نفس پر زیادہ شاک گزرتی ہے کیونکہ وہ اس وقت نین اور آرام و سکون کا طالب ہوتا ہے اور عمال میں اس افضل عمل وہ ہے جو نفس پر شاخ گزرے اور رات کے وقت قرآن کی اطلاعات میں تدبر و تفکر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انسان اس وقت مشکولیہ سے دور ہوتا ہے دل و دماغ حاضر ہوتا ہے فهم و ادراک کے لئے دل زبان کے ساتھ ہم اہنگ ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے فرمایا اے کپڑوں میں لپٹنے والے رات میں کھڑے ہو جا مگر کم آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا اس پر بڑھا دے اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر یقینا ہم سجھ پر بہت بھاری بات انقریب نازل کریں گے بے شک رات کا اٹنا دل جمعی کے لئے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بالکل درست کر دینے والا ہے یقینا تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام مخلوقات سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا رات کے آخری پہر قہار جببار کا نزول ہوتا ہے استغفار کی آوازیں گوجتی ہیں آسمان کے دروازیں کھلتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اب گلالمین کے پاس حاجت مندو کی حاجتیں پیش ہوتی ہیں اس میں عبادت کرنے والے اپنے عمال کو چھپاتے ہیں تو اللہ بھی ان کی عمال کے بدلے کو چھپاتا ہے ارشاد باری تالہ ہے ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ کرتے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے پوشیدہ کر رکھی ہے جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے جو لوگ صدقے دل سے رات کو جا کر عبادت کرنے والے ہیں وہی حقیق علم ہے ارشاد باری ہے کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سزدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے آخر سے ڈرتا ہے اپنے رب کی رحمت کو امید رکھتا ہے کہہ دے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللہ تحجد کا احتمام کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور رات کا قیام یعنی تحجد اللہ سے قریب و نزدیک ہونے کا گناہوں کی بکشش کا برائیوں سے روکنے اور جسم سے بیماریوں کو دور بھگانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے آپ کے مدینہ تشریف آوری کے بعد عبداللہ بن سلام نے آپ کی زبان سے جو سب سے پہلی بات سنی وہ یہ تھی اے لوگوں کھانا کھلاو سلام فیلاو اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اے مومنوں ماہ محرم کی دست تاریخ کو یوم آشورہ کہتے ہیں یہ بہت فضیلت والا ہے اور قدیم زمانے سے حرمت والا چالا آرہا ہے جس کا روزہ اپنی فضیلت کی وجہ سے پہلے نبیوں کے درمیان بھی معروف رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے لئے اس دن کو دیگر دنوں پر فضیلت رکھنے کی وجہ سے تلاش کرتے اور مہنوں میں سے اس مہنے کو یعنی رمضان کو تلاش کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی لوگ فرعون اور اس کی قوم کے ہلاک ہونے موسیٰ اور ان کی قوم کے نجات پانے کی وجہ سے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے آپ نے فرمایا تمہاری بنسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی اور حقدار ہیں ترانچہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی دیا ایک شخص نے اس دن کے روزے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے گجشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا نیز فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال نو محرم کا روزہ ضرور رکھوں گا یعنی دسویں محرم کے ساتھ یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے اور جو شخص ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لے یا ایک دن بعد کا یا تینوں دنوں کا رکھ لے یا سب کو چھوڑ کر صرف اس ایک دن یعنی دس محرم کا رکھ لے تو یہ بھی درست ہے اور اس میں اس آتھ ہے امام احمد رحمہ اللہ نے یہ روزہ حالت سفر میں بھی رکھنے کی صرحات کی ہے سوکہ اگر یہ رہ جائے تو دوسرے دنوں میں اس کی قضاء نہیں ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم کو ہمارے اور آپ کے لئے بابرکت بنائیں اور اس میں جو حکمتیں پنہا ہیں اور جو واضح کی باتیں ہیں ان سے ہمیں فیدہ پہنچائے اللہ سے استفار کیجئے میں بھی استفار کرتا ہوں تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں بہت زیادہ تعریفیں اور درود و سلاب نازل ہو محمد بن عبداللہ رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو اے مومینوں عمر بن عبدالعجیز نے مختلف بلاد و امسار کی طرف مکتوب روانہ فرمایا جس میں انہوں نے کہا تم بھی اسی طرح دعا کرو جس طرح تمہارے باپ آدم نے کی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تُو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تم بھی اسی طرح کہو جیسے نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر تُو نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا اسی طرح کہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے لہذا مجھے بخش دے تم ویسے ہی فریاد کرو جیسے مسلی والے نبی یونس نے فریاد کی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تیری ذات پاک ہے بے شک میں ہی قصوار ہوں کیونکہ گناہگار کا اپنے گناہ کا اقرار اس پر ندامت کے اظہار بارگاہ الہی میں مقبول توبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا جب بندہ اپنے گناہ کے اطراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے ابلیس اپنے غرور اور خود پسندی ہی کی وجہ سے ہلاک ہوا اس نے کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں اور اس کے برعکس اپنے گلتی کے اطراف کی وجہ سے آدم خامل ترین فضائل سے بارہ ور ہو گئے انہوں نے فرمایا تھا اے ہمارے رب ہم نے نفس پر ظلم کیا ہے ابلیس نے جب جب آدم کے لئے حسد کی آگ بھڑکائی آدم کے بدن سے نکلتی خشبو نے اسے منتصف کر ڈالا اور ابلیس جل بھنکر رہ گیا لہذا اس دوستوں سے خوب ہوشیار رہو جس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکالا ہے اور خوب جکنہ رہو اے ایمان والو اللہ اور فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں درود پڑھتے ہیں تم بھی اے ایمان والو ان پر درود و سلام بھیجو اے اللہ حدات یافتہ ایمہ ابو بکر عمر عثمان علی اور دگر تمام صحبہ کرام سے راضی ہو جا اور ہمیں ان سے راضی کر دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اے اللہ شرک اور مشرکوں کو زلیل و رسوہ فرما اے اللہ ملت اور دین کے دشمنوں کو زلیل فرما اے اللہ ہمارے امام اور ہمارے حکام کو ہدایت عطا فرما اے اللہ ہمارے حکمراء کو تو اپنی رضا کے لئے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے حکمراء کو ایسے مشیرکار رفقہ اور ساتھی فرام فرما جو انہیں خیر کی رہنمائی کرے اور خیر کی دعوت دے اے اللہ ہمارے حکمراءوں کے ہاتھوں کو خیر کی طرف پکر کر خیر کی طرف لے جا اے اللہ انہیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کے اندر اتحاد اتفاق پیدا فرما اے اللہ ہر جگہ کے مسلمانوں کی اخوال کو درد فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کو سنت پر جمع فرما اور ان کے حکمراء کو عامل بالکتاب سنت بنا ان کے حکمراء ایسے لوگوں کو بنا جو ان پر رحم کرے اے اللہ سرحدوں پر ملک کی حفاظت کرنے والے لوگوں کی حفاظت فرما ان کی مدد فرما ان کے عزائم کو مضبوط فرما اور ان کو ثابت قدم رکھ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے ہمارے مریضوں کو بیماروں کو شفاہ اتا فرما اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے تو کوئی معاف نہیں کر سکتا اے اللہ دنیا آخرت میں ہمیں ہر طرح کی بھلائی عطا فرما اے اللہ کے بندوں اللہ رب العالمین عدل انصاف احسان و بھلائی اور قرابت داروں کے ساتھ تاؤن کرنے کا حکم دیتا ہے ظلم سے اور فوائش و مطرح سے روکتا ہے اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا اور اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل کو بخوبی جانتا ہے